اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا بریفنگ میں بھی بھارت کو مو توڑ جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایک ملک نے پورے خطے کو جکڑ کر رکھ دیا ہے اگر بھارت نے ہماکت کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم یکچہ ہو کر مقابلہ کرے گی ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے خود اپنے مفادات کا تحفظ اپنی سرزمین کا تحفظ اپنے نظریہ تحفظ ہم خود کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ اگر انڈیا اس کی حکمات ہماکت کرے گا تو پوری قوم ایک مٹھی کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ہماکت وہ نہیں کریں گے امریکہ میں کیاٹ ڈاکٹر آفیا سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا وہ قوم کی بیٹی ہیں اور جلد ان کی واپسی چاہتے ہیں شاہ محمود گریشی نے ٹیم فنڈز پر تنقید کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنا دی انہوں نے کہا کہ آج وہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں رکھا اور مجھے آج حیرانی ہوئی کہ میں ٹیلیویزن پر دیکھ رہا تھا کہ سندھ کے ایک وزیر نے ایک ایسی خیر ذمہ دارانہ گھتگو کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیروں میں تاریخیوں میں اس ملک کو رکھا ہے اور آج وہی سوچ وہ جو ہے تار فرما کرنا چاہتے ہیں شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا کہ قوم متحدہ میں گستار خانہ خاکوں کی نمائش کی جسارت روکنے کا معاملہ اٹھایا گیا شاہ محمود گریشی کا مزید کہنا تھا کہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں جو خطے کے لیے خوش آئند ہے جو خطے کے لیے خوش آئند ہے